ہیلو اسٹوڈنٹس آج کا ویڈیو تم کو ایک نیا پاتھ دکھائے گا میڈیکل اور انجینئرنگ کی تیاری بہت سارے بچے کرتے ہیں اور محنت بھی کرتے ہیں لیکن سکسس ریٹ اتنا نہیں ہے اگر سکسس ہونے والے اسٹوڈنٹس کو دیکھیں تو یہ مسکل سے ٹین پرسنٹ ہی بچے ہیں جو میڈیکل یا انجینئرنگ کے اگزام کو کریک کر پاتے ہیں اس میں سکسس ہو پاتے ہیں ایکچولی میڈیکل یا انجینئرنگ کوالیفائی کرنا کمپلیٹلی ایک پلان اسٹریٹیجی کا حصہ ہے بچے سوچ لیتے ہیں کہ ہم اچھے انسٹیوٹ میں پڑھ لیں گے کسی اچھے ٹیچر سے پڑھ لیں گے دھیر ساری کتابوں کو پڑھ لیں گے تو ہم کوالیفائی کر جائیں گے ایسا نہیں ہے ہم جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس پر بات کریں گے کہ آپ کا پریپریشن یا اسٹریٹیجی کیسا ہونا چاہیے تاکہ آپ میڈیکل یا انجینئرنگ کے ایکزام میں کوالیفائی کر سکیں ایک لائن ہمیں سا یاد رکھنا وینرز ڈو نوٹ ڈو ڈیفرنٹ ٹھنگ دے ڈو ڈیفرنٹ ٹھنگز ڈیفرنٹلی جو وینر ہوتے ہیں جو سکسس ہوتے ہیں وہ الگ کام نہیں کرتے وہ وہی کام کرتے ہیں جو باقی سٹوڈینٹ کرتے ہیں لیکن اس کے کرنے کا طریقہ الگ ہے کمپڈیشن کی تیاری کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے جس سے کہ آپ سکسس ہو سکیں اس پر ہم بات کریں گے آج اور اس میں سب سے ایمپورٹنٹ ہے ایپروچ آپ کا ایپروچ کیا ہونا چاہیے کوالیفائی کرنا ہے تو آپ کو کیسے تیاری کرنا پڑے گا کتنا پڑھنا پڑے گا کیسے پڑھنا پڑے گا اس پر ہم بات کریں گے تیاری کے لیے سب سے پہلے جو جروری ہے کہ آپ کچھ پوائنٹس کو پہلے سوچئے اور اس پر ایک ڈیسیزن لینا ہوگا ایک فیصلہ لیجئے آپ جو سوچنا ہے آپ کو اس کا تیاری شروع کرنے سے پہلے جو سوچنا ہے اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ میڈیکل یا انجینئرنگ کو چون رہے ہیں تو اس میں آپ کا موٹیویسن کیا ہے آپ کیوں اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں آپ پہلے اپنا موٹیویسن اپنے اندر تلاس ہیے اگر بچوں سے پوچھا جائے کہ آپ کیوں ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں کیوں انجینئر بننا چاہتے ہیں تو اکثر کا جواب ہوتا ہے کہ ایک اچھا جوب ہو جائے گا اچھی سیلیری ہوگی گاڑی ہوگا اور یہ سارا چیز وہ اپنا گنتی کراتا ہے جو کی موٹیویسن کا حصہ نہیں ہے یہ موٹیویسن نہیں ہے کیونکہ یہ چیز تو ہر سٹوڈینٹ سوچ رہا ہے کہ ہم کو اچھا نوکری مل جائے اچھی کمائی ہو جائے اچھی سی گاڑی میں ہم گھومیں اچھا سا گھر ہو یہ موٹیویسن نہیں ہے ایک چیز یاد رکھنا آدمی کے اندر دو کوالیٹی ہے ایک پانا اور ایک دینا آپ پاتے کیا ہیں تو آپ اچھی سیلیری پانا چاہتے ہیں اچھا نام پانا چاہتے ہیں اچھی گاڑی پانا چاہتے ہیں تو پانا موٹیویسن نہیں ہے کیونکہ اس کا لائف زیادہ نہیں ہوتا دینا آپ دیکھئے کہ آپ کیا دے سکتے ہیں وہ آپ کو موٹیویسن دے گا کیا دے سکتے ہیں کیونکہ پرکرتی کا نیم ہے کہ جو چیز آپ جتنا دیجئے گا اتنا ہی آپ کو ملے گا سممان دیجئے گا آپ کو سممان ملے گا کسی کو اگر آپ مان دیجئے گا تو آپ کو اپمان ہی ملے گا دکھ دوسرے کو دیجئے گا دکھ ملے گا سکھ دیجئے گا سکھ ملے گا جو چیز آپ سماج کو دیں گے وہی آپ کو جادہ سے جادہ ملے گا تو آپ اس سوسائیٹی کا حصہ ہے اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کا موٹیویسن کیا ہے کہ آپ سوسائیٹی کو کچھ دینا چاہتے ہیں آج آپ جا کے کسی ہسپیٹل میں دیکھیں کتنے مجبور لوگ ہیں کتنے بیمار ہیں کتنے کسٹ میں ہیں آپ اس کے کسٹ کو دور کیسے کر سکتے ہیں کتنے ہی گریب ہیں جو علاج کے بغیر مر رہے ہیں اس کو آپ کیا دے سکتے ہیں تو جب آپ لوگوں کو دینے کا سوچیں گے تو یہ آپ کا موٹیویسن ہوگا کہ جب آپ اس قابل بنیں گے تب ہی آپ دے سکتے ہیں تو آپ کا جو سٹیسفیکشن ہوگا پانے میں اتنا نہیں ہے جتنا آپ کا دینے میں سٹیسفیکشن ہوگا اور جب آپ سوسائیٹی کو دیں گے تو آپ کو ریٹرن میں بھی وہ سب کچھ ملے گا جو آپ پانا چاہتے ہیں چاہے وہ سہرت ہو چاہے وہ پیسہ ہو چاہے وہ گاڑی ہو مکان ہو جب دیں گے تو آپ کو ملے گا وہ تو آٹومیٹک مل جائے گا تو آپ کا موٹیویسن ہے کہ آپ ایک اچھا ڈاکٹر بن کر آپ سوسائیٹی کو دینا چاہتے ہیں آپ گریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں آپ بیمار لاچار کی مدد کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس موٹیویسن کی ضرورت آپ کو پڑے گی جب آپ تیاری کریں گے کڑی محنت کریں گے تو کئے بار آپ میں اکتہت بھی ہوگا کہ روز ایک ہی کام کر رہے ہیں سب ہمارا ساتھی سب گھوم رہا ہے ہم روم بند کر کر پڑھ رہے ہیں تو پھر اس ٹائم میں آپ کو جب یاد آئے گا آپ کا موٹیویسن تو پھر آپ کو انرجی ملے گی کہ نہیں اس کام کے لیے ہم کر رہے ہیں اور اس کے لیے موٹیویسن جب آپ کو مل جائے تب آپ سوچئے کہ اب ہم کیا کریں تو موٹیویسن کے بعد جب آپ کو موٹیویسن مل جائے اس کے بعد تب آپ دیکھیں کہ آپ کو اس فیلڈ میں جانے کے لیے آپ کو کتنا لیبر کرنے کی ضرورت ہے کتنے محنت کی ضرورت ہے اور آپ کو وہ ہارڈ لیبر آپ کر سکتے ہیں کی نہیں اس کے لیے آپ کو کیسے پتا چلے گا تو آپ کو سیلیبس دیکھنا ہوگا کس کا سیلیبس کیا ہے کتنا پڑھنا ہے کس لیبل کا پڑھنا ہے کتنا ٹائم آپ کو ملے گا یہ سارا چیز آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس سیلیبس کو ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں اس کے پورے سیلیبس کا ادھیان کرنا ہوگا ایسا نہیں کہ آنکھ بن کر کے کود گئے کہ بس سب تیاری کر رہا ہم کر رہے ہیں تو آپ کو پتا رہے گا کہ اس میں آپ کو کتنا محنت کرنے کی جورت پڑے گی اور جب اس کا سیلیبس کے بارے میں آپ ساٹیسپائیڈ ہو گئے کہ آپ کر سکتے ہیں تو تیسرا چیز آپ کو اپنی چھمتہ یا capacity کو دیکھنا ہوگا کہ آپ میں یہ چھمتہ ہے یا نہیں آپ اتنا محنت کر سکتے ہیں کی نہیں آپ اپنی چھمتہ کو دیکھنا ہوگا اتنا ہارڈ لیبر آپ سے ہوگا کی نہیں کیونکہ اس میں سب سے بڑی بات کیا ہوگی کہ سکسس ہونے کے لیے آپ کو جو ٹائم لگے گا وہ ٹائم دو سے تین سال تک لگ سکتا ہے تو یہ دو سے تین سال تک آپ اپنے لائف کا اس کو دے سکتے ہیں کی نہیں اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں سارا چیز بھولانا ہوگا سارے سوف کو اپنے جیون کا تین سال اگر آپ sacrifice کر سکتے ہیں تو باقی جیون آپ کے لیے سب کچھ سہرت پیسہ سب کچھ آپ کو ملنے جا رہا ہے لیکن یہ sacrifice کرنے کی ججبہ ہونے چاہیے تاکہ آپ اپنی چھمتہ کو لیکن یہ چھمتہ آپ بڑھا بھی سکتے ہیں منصر کا سریر ایسا ہے جس سے وہ اپنی چھمتہ کو جب چاہے بڑھا سکتا ہے جیسے اگر آپ دس کلومیٹر دوڑنے کا سوچ رہے ہیں تو ایک ہی دن میں آپ دوڑ نہیں سکتے ایک دن آپ آدھا کلومیٹر دوڑے اگلے دن تھوڑا بڑھائے دو کلومیٹر تین کلومیٹر ایک دن ایسا آئے گا آپ دس کلومیٹر بے گئر تھا کہ دوڑ لیں گے تو ہمارا سریر ایسا ہے کہ اگر ہم چاہ دیں تو ہم اپنی چھمتہ کو بڑھا سکتے ہیں کیونکہ چھمتہ تو ہر سٹوڈینٹ میں ہے وہ capacity کو بڑھا سکتا ہے لیکن وہ capacity کو بڑھانے کے لیے motivation اس کا کہ ہم کو یہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو option دینا مت سیکھیں کہ اگر ہم medical نہیں کرے تو ہم general competition کر لیں گے نہیں تو ہم teacher بن جائیں گے نہیں تو ہم business کر لیں گے option مت دیجئے اگر آپ سوچتے ہیں ہمیں doctor بننا ہے مطلب doctor ہی بننا ہے I have no option کیونکہ جب آدمی اپنے لیے option کو تلاس لیتا ہے تو وہ تھوڑا relax ہونے لگتا ہے تو اپنے آپ کو relax نہیں کرنا ہے اس لیے option مت دیجئے جب دوسرے بچے کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں ہم کو کرنا ہے تو ہم کریں گے اس کو اور آپ کے طرح ہی student کرتے ہیں اور ہر student پہ یہ potentiality ہے آپ میں بھی ہے اور جب آپ کا چھمتہ بھی آپ کو allow کرے کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں آپ میں hard labor کرنے کی بھی tendency ہے آپ میں ایک motivation بھی ہے جس کے لیے آپ اس field کو آپ نے چونہ ہے آپ میں وہ چھمتہ بھی ہے آپ محنت بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے life کا دو سے تین سال اس میں sacrifice بھی کر سکتے ہیں کہ ہم سارا چیز چھوڑ کر اس کو کریں گے تو یہ سارا چیز جب آپ کو لگے کہ یہ سب آپ کے انکول ہے تب آپ اس field میں آئیے اور جب اس field میں آتے ہیں تیاری شروع کرتے ہیں تو پھر پھر آپ کو ایک strategy ایک plan بنانے کی ضرورت پڑے گی آپ کو ایک road map بنانا پڑے گا road map کی جس پر چل کر آپ سفلتا تک پہنچ سکے کیوں کیونکہ کہاوت ہے کہ many men miss their goal not because they are blind بہت سارا آدمی اپنے goal کو miss کرتا ہے اس لیے نہیں کہ وہ اندھے ہیں but because they do not use their eyes to study their road maps وہ اپنے آنکھوں کا استعمال اپنے road کو map کو دیکھنے میں نہیں کر پاتا اس لیے goal کو miss کرتا ہے اس لیے goal کو پانا ہے تو آپ just تیاری شروع نہیں کیجئے بلکہ اس کے لیے ایک plan بنائیے ایک road map بنائیے road map تیاری کا جو آپ کا ہوگا وہ تین stages میں ہوگا road map جو بنائیں گے اس کا تین step میں ہم نے بانٹا ہے پہلا step ہے basics basics کی بات کرنی ہے basic آپ کا صدھار کرنا ہوگا سب سے پہلے basic کو strong کرنا ہے اگر ہم صرف chemistry کی بات کریں تو chemistry کا basic کا مطلب chemistry کے کچھ basic چیزیں ہیں جیسے chemistry میں basic چیزیں کیا ہیں mole کا knowledge equivalent weight کا knowledge oxidation number کا knowledge acid base کا knowledge آپ کا organic میں بات کریں تو organic میں آپ کو جو general organic chemistry کا knowledge یہ ساری چیزیں آپ کو سب سے پہلے strong کر لینا ہے اور آپ دیکھے ہوں گے اگر میرا ویڈیو دیکھے ہوں گے تو ہم ان basics کو زیادہ focus کر رہے ہیں کیونکہ maximum بچے کے تیاری میں جو کمی کا قارن دیکھا گیا ہے کہ اس کا basic میں بڑا کمجوری ہے اور نیپولین نے کہا تھا کہ big hours are lost by a small reason which we don't care ہم بڑی بڑی لڑائی اس لیے ہارتے ہیں چھوٹے چھوٹے کارنوں سے جس کو ہم کیر نہیں کرتے جس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن وہی چھوٹا چھوٹا کارن ہمارے بڑے ہار کا کارن بن جاتا ہے تو یاد رکھے گا completion میں crack کرنا ہے تو basic knowledge جو ہوتا ہے ہر subject میں ہم chemistry کا کچھ بتا رہے ہیں chemistry میں basics جیادہ تر ویڈیو ہمارا آ رہا ہے basics پر ہی کیونکہ یہ وہ point ہے جس پر بچے دھیان نہیں دیتے اور maximum بچوں کا یہ basic ہوتا ہے بہت کمجور جو اس کو competition qualify کرنے میں سب سے بڑا رکاوٹ ہے تو سب سے پہلا level ہے آپ کا اپنے basics کا صدھار کرنا basic knowledge کو strong کرنا اس کے بعد جب basic پر آپ کا command ہو گیا تو اس کے بعد آپ کا ISC intermediate کا جو syllabus ہے اس کا complete knowledge ہونا چاہیے اس کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے تاکہ پورا syllabus آپ کو پتا رہے اس کا knowledge صحیح ہونا چاہیے ISC کے پورے course کا ISC کے پورے syllabus کا knowledge ہونا چاہیے A to J اس کو پڑھئے سارے topic کو پڑھئے اور اس میں کیا ہے اس کو جانیے اس کے question کو بنائیے اور جب یہ knowledge ہی آپ نے پورا لے لیا تب تیسرا step میں آپ کا تیاری کا آتا ہے آپ کا target target کا مطلب یا تو آپ نے medical field چونہ ہے یا پھر engineering field کو چونہ ہے target میں آپ کو کیا کرنا ہے knowledge کو بدل دینا ہے concept میں یا understanding میں ایک ہوتا ہے جاننا جسے ہم knowledge کہتے ہیں ایک understanding جس کو ہم سمجھنا کہتے ہیں جاننے اور سمجھنے میں difference ہے جیسے مان لیچے ایک آم کا پیڑ ہے جس میں آم پھلا ہوا ہے تیجی سے ہوا چل رہا ہے تو آپ اس آم کے پیڑ کے نیچے نہیں جاتے کیونکہ آپ کو knowledge ہے کہ اگر یہ آم ٹوٹے گا نیچے گرے گا تو ہم کو چوٹ لگ سکتا ہے تو آپ کو knowledge ہے کہ یہ آم ٹوٹے گا پیڑ سے تو نیچے ہی گرے گا یہ ہوا knowledge لیکن جب وہ آم ٹوٹا تو نیچے ہی آیا اوپر کیوں نہیں گیا جب اس کا کارن سمجھ میں آنے لگے گا تو وہ ہوا understanding جیسے کی gravity کے کارن وہ نیچے آئے گا تو یہ ہوا understanding اور آپ کا understanding بن گیا ہے آپ چیزوں کو knowledge سے بڑھ کر سمجھنے لگے ہیں اس کا پرمان کیا ہے کہ جب multiple choice question میں چار option دیا رہتا ہے اس میں ایک option صحیح ہے تو جو option صحیح ہے تو وہ جاننا کافی نہیں وہ صحیح ہے تو کیوں ہے اور باقی تین option غلط ہے تو کیوں غلط ہے یہ دونوں کا کارن جب آپ کے پاس ہو اس کا مطلب چیزوں کو اب آپ knowledge سے بڑھ کر understanding منہ سمجھنے لگے ہیں تو آپ کا understanding develop کرنا ہوگا جس کے لیے آپ کو کڑی محنت کی جورت پڑے گی اچھے teacher کی جورت پڑے گی اچھے institute کی جورت پڑے گی اور خود کا محنت یہ آپ کے understanding کو بڑھائے گا اور understanding بڑھانے کے بعد یہی target میں ایک اور چیز جو بہت ہی vital ہے وہ ہے کہ آپ question بنانے کے لیے آپ کو دو چیز چاہیے ایک تو accuracy چاہیے اور دوسرا چاہیے speed کیونکہ آپ جانتے ہیں غلط question بننے پر آپ کو negative marking جائے گا اس لئے accuracy اگر آپ میں نہیں ہے تو بھی آپ success نہیں ہو پائیں گے اور دوسرا speed میڈیکل کی بات کریں تو ایک question پر جو آپ کو time دیا جاتا ہے وہ less than one minute ایک minute سے کم کا بھی time ہے تو اگر کسی question کو تم دو minute میں بنا رہے ہو تو یہ آپ کو qualify نہیں کرائے تو qualify نہیں کرائے گا تو ایسے میں کیا ہوگا کہ آپ وہاں success نہیں ہو پائیں گے تو question کو بنانے کے لیے less than one minute کا time چاہیے مطلب speed بھی چاہیے speed کیسے بڑھائیں گے آپ تو speed بڑھانے کے کئی طریقے ہیں جیسے regular practice چیزوں کو بار بار بنائیں گے کسی بھی کتاب کو آپ solve کر رہے تو ایک بار کر کے نہیں چھوڑ دیجئے بار بار solve کریں تو جتنی بار repeat کر کر کے اُس چیزوں کو بناوگے آپ کا speed بڑھ جاتا ہے تو speed بڑھانے کا ایک طریقہ ہے بار بار ایک چیزوں کو revise کرنا بار بار اس کو بنانا speed بڑھانے کا دوسرا طریقہ جو آپ کو use ہوگا وہ ہے trick trick بہت سارے type کا ہوگا tricks کے بارے میں پھر کسی ویڈیو میں بتائیں گے ایک ایک example ہم بتا دیتے ہیں جیسے کہیں پر question بناتے بناتے آپ کو آگیا answer لانے کے لئے آیا root 23 تو root 23 کے بعد جو value آئے گا وہ 25 سے کم ہے تو 5 سے تھوڑا کم ہوگا ہو سکتا option میں 4.6 رہا ہو تو جب 4.7 انداز سے کر لیے تو جو سب سے نزدیک ہے اس option کو ٹھیک ماریں گے تو اس کا root نکالنے کا قائم آپ کا بچے گا اور اس طرح کے انہے کو tricks ہیں جس سے آپ سکتا ہے کسی ویڈیو میں ہم آپ کو بنائیں گے اس میں بتائیں گے اگزام دینے کا طریقہ اور trick کے بارے میں لیکن ایک اور چیز ہے ٹارگیٹ میں سیلیکشن اور ٹاپک ٹاپک کا سیلیکشن کس ٹاپک کو کتنا زیادہ پڑھنا چاہیے جیسے آپ کا اگر chemistry چیپٹر ہے جس کا کوشن کسی سال رہتا ہے کسی سال نہیں اگر دونوں کو برابر ٹائم دے رہے ہیں تو پھر یہ آپ کا پلاننگ کا حصہ نہیں بنتا جس ٹاپک پر زیادہ کوشن کوشتا ہے ہم اسے زیادہ فوکس کریں گے اور chemistry میں بہت سارے ایسے ٹاپک تو فیجیکل میں thermodynamics equilibrium kinetics solution یہ ایسے چیپٹر ہیں جس کے کوشن ریگولرلی آتے رہتے ہیں تو ان کے کوشن کو ہم جیادہ کمان کریں گے دوسری بات اس کو سٹیٹیجی کا دوسرا حصہ ہے کہ جب آپ ایک آد بار اگزام دیتے ہیں اور کالیفائی نہیں کرتے ہیں تو آپ آپ سے غلط بن گیا یا بنا نہیں پائے مطلب اپنا weak part کو کھوچ بیٹ کر سوچ اور اگلے بار try کرنے سے پہلے ان weak parts کو ان weak topic کو فوکس کیجئے تاکہ آپ کی scoring بڑھ سکے اور نہیں ایسا کرتے ہیں تو بس اس بار نہیں ہوا تو اگلی بار دے کو یہ پلاننگ کرنی ہوگی کہ ہمارا weak point کون سا ہے کون سا topic ہم سے نہیں بنتا دوسری بات chemistry کی بات کریں تو 90% student physical اور organic کو ہی فوکس کرتے ہیں ان 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 فوکس کرتے ہیں تو آپ ان 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 پارٹ کو بھی اگر ٹھیک کر لیتے ہیں تو آپ کا scoring دوسرے بچے سے زیادہ چلا جاتا ہے اور qualify کرنے کی chance بڑھ جاتے ہیں تو آج کے ویڈیو میں ہم اتنا ہی بات کریں گے نیکس ویڈیو میں ہم اس میں آپ کو بتائیں گے کہ تیاری کرنے کے لیے ٹریکس کیا یوز کرنا ہے ٹریکس کے بارے میں جس سے سپیڈ بڑھ سکے ایک وریسی بڑھ سکے کون کون سے ٹاپک کا سیلیکشن کرنا ہے اور اگزام دینے کی صحیح پلاننگ کیا ہے جس میں سکور آپ بڑھا سکتے ہیں تھانک یو آج اہی تک